اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُنْ صَلُّونَ عَلَى النَّبِيَاءِ وَالَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدك اللہم یا من نور قلوبنا بانوار المحبت العلوی واكمل لنا دیننا بالولاية المرتضبية وتم نعمته علينا بالهداية الحیدرية ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبيبك وحبيبنا بالقاسم المصطفى محمد اللہم صل على محمد وآل محمد صل اللہ علیہ وعلا اہل بیتِهِ الْيقطِيَبِينَ الْأَئِمَةِ الْهُدَاةِ الْمَعْسُومِينَ اَهْلِ الذِّكْرِ مَاولِ الْأَمْرِ وَأُمَنَا يَرَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَا سِيِّمَ النُّورَ عَلَى النُّورِ فِي التَّخِيَاءِ الدَّيْجُورِ وَالْإِمَامِ الْمَنْصُورِ وَالسِّرَاجِ الْمَسْتُورِ مَهْدِيَ هَذِي الْمَّ وَخَاتَمِ الْأَئِمَّةِ امامِ زمانِنَا الحُجَّةِ بْنِ الحسنِ الْعِسْكَرِ عَجْلَ اللَّهُمْ تَعَالَى فَرَجَهُ الشَّرِيْفِ الَّذِينَ عَذَمَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرِجْسَ وَطَحْرَهُمْ تَتْهِرًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَلْعَنَتُ اللَّهِ عَلَى مَنْ لَمْ يُقِرَّ بِمِلْآيَتِهِمْ وَعَدَّ نَفْسَهُ فِي عِدَادِهِمْ وَقَاسَ غَيْرَهُمْ بِهِمْ مَبَدَلَا بِدِينَ وَطَحْرَ الدَّاهِرِينَ دعا امامِ زمانِ عَجْلَ اللَّهُ تَعَالَى فَرَجَهُ الشَّرِيْفِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ كُلِّ وَلِيِّكَنْ حُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَغَاتُكَ عَلَيْهِنْ وَعَلَى بَغْئِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَفِي كُلِّ السَّاعَةِ وَلِيَّهُ وَحَافِظَهُ وَقَائِدَهُ وَنَاصِرَهُ وَدَلِيلَهُ وَعَيْنَا حَتَّى تُسْكِنَهُ وَارْضَكَا تَوْعَى وَتُمَتْعَهُ فِيهَا طَمِيلًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَوَلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجْهُمْ اما بعد فقط قال اللہ الحکیم فی کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْا أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ اَقْلَامُ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْأَةُ عَبْحُرُ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ اللہ عزیز حکیم ملکے صلوات بید دیں اور محمد اور آل محمد پر اللہ صل على محمد وَأَوَلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجْهُمْ اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے مرحومین کے اس آر سواب پر ذکر قرآن و ذکر اہل بیت اتھار علیہ وسلم کرنے کی توفیق ان آیت فرمائی ہے ہم نے جس آئی کریمہ کی سننام کلام میں تلاوت کی اس کا تعلق سورہ لقمان سے سورہ کا نشان 31 یعنی 31 ہے اور آیت کا نشان 27 ہے ارشاد اخدسِ الٰہی ہے وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضَ مِنْ شَجَرَتِنْ اَقْلَامِ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْ عَتُ عَبْحُرْ مَا نَفِذَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ عَزِيدٌ حَكیم یعنی زمین میں جتنے درخت ہیں وہ سب قلم ہو جائیں وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْ عَتُ عَبْحُرْ اور جتنے سمندر ہیں اس میں سات سمندر مزید مل جائیں اور یہ سب اللہ کی کلمات لکھنے لگیں مَا نَفِذَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ تب بھی اللہ کی کلمات ختم ہونے والے نہیں اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكیم یقیناً وَصَحِبِ عِزَدْ بھی ہے صَحِحِبِ حِکْمَتْ بھی ہے یہ سورہ لخمان کی آیت ہے اور اب یہ کلمات کون سے ہیں کون سے کلمات ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے کہا تم سب مل کر بھی لکھنا چاہو سارے دنیا کے جرد ختم ہو جائیں سارے سمندر وہ ختم ہو جائے لیکن اللہ کی کلمات ختم نہیں ہوگی یہ کلمات کون سے ہیں دیکھیں اگر قرآن میں اب غور کیجئے تو سورہ بغرا کے ایت نمبر 37 ہے فَتَلَقَ عَادَمُ مِنْ رَبِّهِ کلماتٍ فَتَعُ بَعْلَيْ اور کی جائے گا آدم علیہ السلام کو ان کے رب کی جانی سے کچھ کلمات القا کیے گئے انہیں کچھ کلمات بتلائے گئے فَتَعَبْ عَلَيْ تو انہوں نے اس کلمات کی وجہ سے توبہ کی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ یقیناً بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان تو پتہ چلا کہ یہ کچھ کلمات ایسے ہیں جن کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو جاتی اب روایات کسی نمبر ہے جس میں آپ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو یہ کلمات القا کیے گئے تھے کہ ان کے آخر مہربانوں نے گریہ بھی کیا تھا اب عبداللہ الحسن علیہ السلام پر اور وہ کلمات یہ تھے کہ الہی بحق محمد وانت المحمود و بحق علی وانت الاعلا و بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارز و بحق الحسن وانت المحسن و بحق الحسین وانت قدیم الاحسان ایک ملکہ سروات بھی دیا گا پنجتن پاک کے نام پر اللہ مسلح علیہ محمد وانت محمد اس سے یہ بھی سمجھوایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پنجتن کے ناموں کو اپنے ناموں سے ایکسٹریکٹ کیا ہے ڈرائیوڈ کیا ہے ہمیں حکم ہے کہ تخلقو بھی اخلاق اللہ دیکھو تم بھی اللہ کے اخلاق اللہ کی صفات جو مخلوق میں پوسیبل ہیں انہیں اپنانے کوشش کرو بہت غور کیجئے گا یہ ہم سے بھی حکم ہے مثلا وہ ارحم و رحمین ہے ہمیں حکم ہے تم بھی رحم کرنے والے بن جاؤ غور کیجئے گا وہ ستار العیوب ہے ہمیں حکم ہے کہ تم بھی دوسروں کا ایک چھپانے والے بن جاؤ وہ رازق ہے تم بھی آگے باتنے والے بن جاؤ وہ کریم ہے تم بھی کرم کرنے والے بن جاؤ یہ ہم سے تعقید ہے بلکہ ایک طریقے سے قربطن اللہ کا مطلب بھی یہ نکالا جا سکتا ہے دیکھیں ایک تو فقی مطلب ہے قربطن اللہ قربطن اللہ کا فقی مطلب یہ ہے کہ آپ نے نماز پڑھتا ہوں قربطن اللہ یعنی اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق اس کی خشنودی کے لئے نماز پڑھتا ہوں جس میں جو شرائط ہیں جو واجبات ہیں ان کا خیال رکھا جائے محرمات سے بچا جائے یہ ہے قربطن اللہ نماز لیکن ایک اس کا جو انڈیپٹ عرفانی اور روحانی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ قربطن اللہ نماز پڑھتا ہوں اللہ سے قریب ہونے کا کریٹیریا کیا پہمانہ کیا ہے کوئی دسٹنس تو فیزیکل ہے نہیں میرے واللہ کے درمیان کہ میں اتنا قریب ہو گیا تو میں سمجھوں کہ ہمیں تھوڑا سا دسٹنس اور کراس کر لیا اب میں اور مزید قریب ہو گیا قربطن اللہ کا مطلب بلاخر کوئی دیفنیشن ہوگی کوئی کریٹیریا ہوگا اس کا اس کے کریٹیریاز میں سے ایک ہی ہے کہ آپ یہ دیکھئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ صفات کے جو مخلوق میں پوسیب ہلے وہ کتنی آپ اور ہم میں تاہر ہو رہی وہ غفار ہے وہ خدا کی صفات کے مظہر تام ہیں مظہر کامل ہیں یعنی اگر خدا علام الغیوب ہے وہ غیب اور شہود کا علم اپنے والا ہے تو آئیم علیہ السلام وہ اپنے علم کے اس آخری میراج پر ہے کہ خزانہ تو علم اللہ ان کے لئے روایت میں آیا اور زیارات میں آیا کہ آپ اللہ کی علم کے خزانہ ہیں سبحان اللہ تو مشیعت خدا کا ذرف ہے آئیم علیہ السلام تو اس خاطر ہے کہ ان کے نام بھی خدا کے ناموں سے اور اس کی صفات سے مشتق ہیں اور ان کی زندگی ان کی صفات بھی خدا کی صفات کا مظہر تام ہیں وہیں سے مشتق ہیں اسی سے ڈرائف کیا گیا ہے یعنی یہ کہ وہ محمود تھا تو انہیں محمد بنایا اس نے وہ آلہ تھا تو انہیں علی بنایا وہ فاطر و سماوات والعرض تھا تو انہیں فاطمہ زہرہ بنایا وہ محسن تھا تو انہیں حسن مصطبع بنایا وہ قدیم الاحسان تھا تو انہیں حسین سید الشہدہ بنایا اور کی جائے اور وہ معبود تھا تو انہیں زہن العابدین بنایا وہ عالم الغیب والشہدہ تھا لہذا انہیں باخر العلوم بنایا وہ صادق الواد تھا انہیں جعفر صادق بنایا وہ قاظم الغیس تھا انہیں موسیع قاظم بنایا اسے رضا پسند تھی انہیں علی رضا بنایا اسے تقوی محبوب تھا انہیں محمد تقی بنایا وہ نقیم عزاج تھا انہیں علی النقی بنایا وہ اسکرانہ شان کا حامل تھا یعنی حسن حسن قریب بنایا اور وہ خود غائر تھا لہذا اپنی آخری حجت کو غیبت کے پردے میں رکھے ہدایت کے احتمام فرمایا اللہم صلی اللہ علیہ و محمد و اول محمد و عجل فراج ہم بات واضح ہو رہی کیا اس کا نظر تو یہ وہ کلماتیں کلماتیں لفظی بھی ہیں اس میں مراد اور خود آئیم علیہ السلام کا وجود کلمت اللہ ہے وطلب قادم و من ربی کلمات یہ وہ کلماتیں کہا اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درد قلب من جائے تو اللہ کی کلمات ختم ہونے والے نہیں ہیں اور یہ میں فقط خطابت کی زور پر نہیں کہہ رہا دس میں امام مولا ابو الحسن علی ابن محمد انعقی الہابی علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ و محمد و عالی محمد مولا نے اشارت فرمایا کہ نحنو کلمات اللہ یقینا ہم وہ کلمات اللہ جو نہ کبھی ختم ہونے والے ہیں اور نہ کبھی تم ہمارے فضائل کو در کر سکتے ہو اللہم صلی علیہ و محمد و عالی محمد لہٰذا یاد رکھے گا کہ جن کے فضائل خود اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی صفات سے ایکسٹریک کیوں ہوں ان کے فضائل کے بات میں ایکزیجوریشن کا لفظ ڈشنری میں نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں کہ بہت آپ نے پڑھا دیا کوئی فضائل پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم نے بہت زیادہ خطیب نے کوئی زیادہ بڑھا دیا اگر کوئی نعوذ باللہ ربوبیت تک پہنچا دے تو وہ غلوب ہے اس کی اجازت نہیں ہمیں نزحون علیہ ربوبی عائمہ علیہ السلام کے خود حکم ہے کہ ہمیں ربوبیت سے تنزیح کر دو سبحان ہے پروردگار وہ اس کا کوئی شریک نہیں لیکن عبدیت میں رہتے ہوئے عائمہ علیہ السلام عبد خدا ہے عبدیت میں رہتے ہوئے جو کچھ ان کے فضائل کے بات میں کہا جائے وہ ناقص ہے وہ انکمپلیٹ ہے وہ نامکمل ہے یعنی ہماری ساری زندگی کی خطابتوں کے باوجود ہر تاریخ ان کے آستانے پر پہنچ کے ناقص ہے ذرا ذہن میں رکھئے اور میں ارز کر رہا ہوں یہ کہ میں فقط جوشی خطابت یا زوری خطابت میں ایک بات نہیں کہہ رہا میں حدیث رکھتا ہوں سلسلے میں سرکاری ختمی مرتبت احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علیہ محمد وآلہ محمد اشارت فرماتے ہیں یعنی اگر درخ سارے قلم من جائیں اسی آیت کو جوڑ لی جائے گا اس حدیث کے ساتھ درخ سارے قلم بن جائیں سارے سمندر سے آئی بن جائیں سارے جن حساب کرنے لگیں اور سارے انسان لکھنے لگیں ما احسو فضائل علیہ وآلہ وسلم تم دور کی بات ہے کہ تم گن سکو یا تم دور کی بات ہے کہ تم لکھ سکو نہیں ما احسو تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے آپ شمار نہیں کر سکتے ایک منطقہ دیکھیں لکھنا تو اور زیادہ مشکل کام ہے پہلے کاؤنٹنگ تو کاؤنٹنگ یہ حضور نے فرمایا ہے کوئی کسی شائر کے شائر ہی نہیں کسی خطیب کی خطابت نہیں کاؤنٹنگ پوسیبل نہیں اللہ اور یہ حدیث علی استعاب میں جل نمبر تین صفحہ نمبر 51 پر سواہق المحرقہ میں صفحہ نمبر بہتر فتح الباری فشار سی بخاری میں جل نمبر آٹھ پر مستدرہ کے حاکم نجابوری میں جل نمبر تین صفحہ نمبر 107 پر تفسیر سعالبی میں مناخب خارزبی میں طبقات الحنابلہ میں القامل ابن عزیر میں کفائد و طالب میں الریاض النظرہ میں تہذیب و تہذیب میں تاریخ الخلفہ میں یرابی الموددہ میں یہ ساری میں نے علماء السنت کے بڑی بڑی کتابوں کے نام لیے ہیں آپ غور فرمارے میں کیا اس کرنے لگا کتاب فضلتور آب بحر کافی نیز کتر کو نم سارے انگج و صفحہ بش مورو ایک فرسی شاہد نے کہا تھا کہ اے علی آپ کے فضائل کی کتاب کے لیے سمندر کا پانی کافی نہیں ہے کس بات کے لیے کہ میں تر کو نم سارے انگج کہ میں اپنی انگلیوں کے پور کو تر کروں اس سمندر کے پانی سے وہ صفحے بش مورو اور میں کاؤنٹ کروں آپ کے فضائل کے صفحوں کو تو میں ان پیجز کو کاؤنٹ نہیں کر سکتا ہوں کہ جن میں آپ کے فضائل لکھے جائیں اللہ ہوتو باز باز ہو رہی لہذا عربی زبان کے شاعر نے کہا کہ زمانہ بانج ہے کہ علی ابی طالب علیہ السلام کی کوئی مثال پیدا کر سکے میں مل کے سرواد ایک بید ہے محمد اور عالمحمد پر اللہم صل على محمد معاول محمد معجل فرجم اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر مطلق ہے اللہ لذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحیکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سور روم میں کہا کہ وہی ہے جس نے تمہیں خلق بھی کیا ہے وہی جو تمہیں رزق بھی دیتا ہے وہی جو تمہیں موت بھی دیتا ہے وہی جو حیات بھی دیتا ہے خلق بھی اس نے کیا ہے رزق بھی اس نے دیئے موت بھی اس نے دیئے حیات بھی اس کی طرف سے سب کچھ اس کی طرف سے لیکن اس نے اپنے کچھ بندوں کو یہ اختیار عطا کیا ہے جنب کہتے ہیں وسیلہ سورہ آلی امران قید نمبر 49 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے کہ کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف رب کی نشانی بن کر آیا ہوں حضرت عیسیٰ آیت ہے اللہ کی کیونکہ کہ میں خلق کر لیتا ہوں حضرت عیسیٰ کہہ رہا ہے میں خلق کرتا ہوں یہاں تو کہہ رہا تھا اللہ خلق کرتا ہے لیکن اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خلق کرنا چاہے تو پوسیبل ہے یا نہیں میں خلق کر لیتا ہوں پرندے کو کہ وہ پرندے کی ایک برڈ کی میں شکل بناتا ہوں فَاَنْفَقُفِي ہے اور میں اس میں پھونکتا ہوں فَاَيَكُونُوا تَعِرَنْ بِإِذْنِ اللَّهِ تو وہ اللہ کی حکم سے پرندہ بے اِذْنِ اللَّهِ وہ پرندہ بن جاتا ہے کیا یہ پوسیبلیٹی ہے حجت میں یا نہیں بلکل نہیں کہ بَإِذْنِ اللَّهِ وہ اس کام کو انجام دے سکے وَأُبْرِهُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَسَ میں ماں کے شکم سے جو نابین ہے اسے بھی شبا دیتا ہوں جو سفید داغ والا مرض اسے بھی شبا دیتا ہوں وحی الموت بِإذْنِ اللَّهِ اور میں مردے کو زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ یاد رکھے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نشانی ہے اللہ کی لیکن سب سے بڑی نشانی حضرت عیسیٰ نہیں ہے یاد رکھے گا لیکن نشانی وہ ہوتی جس کے ذریعے سے آپ اصل تک پہنچتے ہیں ایسے ہوتا ہے ایک علامت ہوتی ایک سیمبل ہوتا ہے مثال دے دو ہم کسی گھر میں علم لگا ہوا ہے ہمارے ہاں پاکستان میں جو ایک سٹیٹ ہے جس کا نام ہے سن پرویٹس وہاں آپ جائیے وہاں پر بہت ساری آپ کو جھوپڑیوں میں علم باہر دور سے نظر آئے گا تو آپ اس گھر والے کو جانتے ہو نہ جانتے ہو لیکن علم ایک نشانی ہے اس بات کی کہ یہاں کوئی محب بہلے بیت رہتا ہے اسے ترشیعہ بھی رہتا ہے لیکن محب بہلے بھی طالب رہتا ہے آپ کو علم سے سمجھ میں آئے گا ہے آپ کسی ایسے مقام سے گزریں کہ جہاں ملینز اف ڈالر کی پروپرٹی ہوگو تو کیا آپ وہاں جھکی عدب سے سلام کرتے ہو جائیں گے ایسے کبھی جائیں گے نہیں لیکن اگر ٹین تھاؤزن روپیز کی ایک چھونپڑی ہو ٹین تھاؤزن کچھ بھی نہ ہو ایک ایسا گھر ہو یا ایک ایسی جگہ ہو جس کے ویسے کوئی ورچ نہیں لیکن اس کے اوپر غازی کالم لگاؤ عدب سے جھکا سلام کرتے ہو جائیں گے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی گھر کے اوپر غازی کالم ہوتا ہے میں کہتا ہوں غازی کالم کے نیچے ہمارا گھر ہوتا ہے اللہ ہوتا ہے بتا رہا ہے فضام علم کا لہرانہ کہ مکی کوئی بھی ہو پر یہ گھر حسین کا ہے اور ہزاروں سن ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں بھر نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے اللہم صلی علم محمد محمد تو نشانی علم ایک نشانی ہے نشانی کے ذریعے سے آپ اصل تک موچتے ہیں اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی نشانی ہے کہ آپ اس نشانی کے ذریعے سے رب العالمین تک مہتیں گے لیکن یاد رکھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی نشانی سب سے بڑی نشانی نہیں ہے حضرت عیسیٰ اللہ کی جو سب سے بڑی نشانی ہیں وہ کوئی اور ہیں سبحان اللہ آپ جانتے ہیں سب سے بڑی نشانی کون سی اللہ کی حضرت عیسیٰ آیت اللہ ہیں قرآن میں جن کا ذکع میں تمہارے رب کی جانب سے آیت بن کر آیا ہوں تو وہ آیت اللہ ہے حضرت عیسیٰ لیکن مولا علیہ السلام ان کی زیارت میں ایک ملکہ صلوات بھیجے گا اللہم صل علا محمد مولا علیہ السلام کی زیارت میں کتاب الاغبال سید اپنے تاؤس صفہ نمبر آٹھ پہ لکھتے ہیں مولا علیہ السلام کی بڑی اتھنٹک زیارت ہے یہ کتاب الاغبال سید اپنے تاؤس یہ اہل علم جانتے ہیں کہ میں نے کتنے بڑے علم کا نام لیا ہے مولا کائنات کو حکم ہے کہ سلام کرتے ہیں سلام علیک یا آیت اللہ العظمہ اے اللہ کی سب سے بڑی نشانی علیہ ابن عبی طالب آپ پر میرا سلام سبحان اللہ اللہم صل على محمد و اول محمد بات بات ہو رہی سورہ نجم میں ہے سب سے بڑی نشانی کون ہے علیہ ابن عبی طالب تو میں نے زیارت میں پڑھا اب آجائے قرآن سے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کی آیت ہے آگے دس آیتیں میں نے پڑھی اور پھر اس کے بعد کچھ آیتیں چھوڑ کر میں گوھر کی جائے گا میں کیا عرض کرنے لگا ہوں ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹا یقیناً اے رسول نہ کبھی آپ گمراہ ہوئے نہ بہکے ہیں آپ کبھی بھی نہیں بہکے ہیں یعنی آپ پر ہزیان اور نسیان کا الزام لگانے والا بہکہ ہوئے آپ نہیں بہکے ہیں آپ تو کبھی اپنی ہوا و حوث سے اپنی خواہش سے اپنی مرضی سے کلام بھی نہیں کرتے آپ تو وہی بات کہتے ہیں جو مسلسل آپ پر وہی نازل ہوتی رہتی ہے اور یہ وحی آپ کو ایک شدید قوت والے نے تعلیم دی دو مرت فستوا وہوا بالعفق الاعلا جبکہ آپ عالی ترین افق پہ تھے یہ مراج کی بات ہو رہی ہے اس کے بعد آپ قریب ہوئے فتدلہ اور ٹھکے فکانا قابا قوسینہ ادنا تو دو کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا فا اوحا الا عبدہیما اوحا تو بس اس نے اپنے بندے کی طرف وحی کی بس جو بھی وحی کی عجیب یہاں پر جلالت ہے اس وحیم عجیب جلالت فا اوحا الا عبدہیما اوحا اس نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو بھی وحی کی بتلایا بھی نہیں یا بگر انہیں انسانوں بس قابل نہیں سمجھا کہ ہم اس وحی کو ڈسکنوز کریں گے تمہارے سامنے کیوں وحی کون سے تھی نا اس نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو بھی وحی کی اور پھر اور وہ وحی عیم علیہ السلام نے بتلایا ہے کہ وہ مولا کائنات علی یہ اپنے عبیت علیہ السلام کی ولایت کی وحی تھی کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے براہ راست کی اپنے حبیب پر اور آگے فرمایا یہ دس آیتی ہو گئی لقد رآمین آیات رب بہل کو براہ اے رسول جب آپ میراج پر آئے تو آپ نے اپنے رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا اب مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ سب سے بڑی نشانی کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی میں تو اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں اپنے عقیدے کو صحیح کر لو حضور نے میراج پر رب کو نہیں دیکھا تھا رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا تھا اب ڈھونکا لو علی جب نبی طالب سے بڑی نشانی ہے اس قائلات میں تو رب کی اگر میں ملکہ صلوات پہ دیں محمد اور عالم محمد اللہم صلی علیہ و محمد و اول محمد معجد بات بات ہو رہی سبحان اللہ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طاقت یہ ہے کہ وہ آیت اللہ ہیں تو وہ مردے کو زندہ کرتے ہیں اور بإذن اللہ وہ لا علاج مریض کو شفاة آتا کرتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے صحیح البخاری حدیث نمبر 3193 میں یہ ہے یا نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا مسلمانوں کے پاس البخاری سے بڑھ کے کوئی کتاب موجود نہیں ہے کہ اے مسلمانوں تمہاری کیا کیفیت ہوگی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تم میں نازل ہوں گے ابن مریم تم میں نازل ہوں گے وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ لیکن وہ امامت نہیں کروائیں گے نماز کی امام تمہاری امت میں سے ہوں گے آپ مجھے بتلائیے گا کہ میں سارے مسلمانوں سے بطور طالب علمان نہ ایک سوال کر رہا ہوں کہ مجھے بتلائیے گا کہ کیا مسلمانوں میں سے کوئی ہے مفتی کوئی بڑے سے بڑے آلنگ جن میں یہ حمد ہے کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ ہم عیسیٰ روح اللہ کے امام ہوں گے ہم امامت کروا سکتے ہونے ہے کسی میں امت نہیں نا کسی میں امت نہیں تو جو مقتدی بن کر سبحان اللہ پیچھے کھڑے ہیں وہ عیسیٰ روح اللہ ہیں تو ان کی امام کے لئے امامت کے لئے کوئی نہ کرتا ہے ایسا ہو جو روح اللہ سے بلند ہو سبحان اللہ اور میں تو فقط اتنی بات کہنا جانتا ہوں کہ مقتدی بن کر جو حضرت عیسیٰ پیچھے کھڑے ہوں گے وہ مار کے شکم سے نابیلہ کو شفاہ دے سکتے ہیں تو امام کمس کم آگے اطلاع تو ہو یا اللہ کہ جس کے ازن سے میں تو کہتا ہوں اب میں واقعی درشارہ کروں کہ اگر کوئی فرشتہ بھی آ جائے جس کے بالوں پر ٹوٹ سکے ہوں اور وہ آئے اور حسین کے جھولے سے مس ہو جائے تو حسین سے شفاہ آتا کر کے فطرس بنا دیتے ہیں تو کوئی اس خاندان کا امام ہونا چاہیے تو عیسیٰ علیہ السلام کی امامت کروا سکے بھائی اس نے خدا جب حضرت عیسیٰ پرندہ خل کر سکتے ہیں مرتضہ زندہ کر سکتے ہیں آپ مولوی صاحب سے پوچھیں کہ یہ کیسے کرنا حضرت عیسیٰ وہ کہیں گے بھائی یہ اختیار تو اللہ نے انہیں اطا کیے تو بھائی جو بیچے کھڑے ہیں نماز میں انہیں اللہ نے اختیار اطا کیا ہے تو جو آگے کھڑے ہو کر امامت کروا رہے ہیں ان کے باس کتنے اختیار ہے اللہ کی طرف سے سبحان اللہ بس حضور نے فرمایا تھا بھائی ایک مل کے پہلے سنوات پہ دیں امام حضرت عیسیٰ حضرت حجت امام زمانہ اللہ تعالیٰ فرجہ و شریف پر اللہم صل على محمد اول محمد تو یہ امام مہدی کا عقیدہ یہ تمام مسلمانوں کا اس لیے ہے کہ بخاری میں یوں حدیث موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امامت کروائیں گے یا مہدی کا علیہ السلام کا نام نہیں ہے ہاں جو شرح صحیح بخاری ہیں جو شروحات ان میں تو حضرت مہدی کا نام بھی لکھا ہوا ہے لیکن کتاب ال بخاری میں نام نہیں لکھا گیا حضرت مہدی کا اس حدیث میں لیکن مجھے اتنا تو بتلائیے کہ کون ہے پھر وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امام بن سکے اور ہم کہتے ہیں کہ وہ آج بھی اس روح زمین پر موجود ہیں اس لیے کہ ہے یہ خالق کی عدالت کا تقاضہ بھی کہ بھائی جان لیوہ ہے کوئی تو جان پرور بھی ہو بھائی جان لیوہ ہے کوئی تو جان پرور بھی ہو بھائی چھپ کے جب پردے میں بہکاتا ہے عبلیسِ لعی وہ تو نظر نہیں آتا نا عبلیس چھپ کے جب پردے میں بہکاتا ہے عبلیسِ لعی ہے تقاضہ عدل کا پردے میں ایک رہبر بھی ہو تو دو طرح کے لوگ ہیں حضور نے فرمایاتا کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے گمراہ ہوئے آپ کے لئے بھی دو طرح کے لوگ گمراہوں گے ایک وہ گمراہ ہوئے جو یہودی حضرت عیسیٰ کے قتل پر آماتا ہوگا ہے وہ گمراہ ایک وہ عیسائی جو حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہنے لگے وہ بھی گمراہ ویسے ہی مولا علیہ السلام کا جو منکر ہے وہ بھی ناصبی گمراہ اور علی رب کا نعوذ باللہ نعرہ لگانے والا بھی گمراہ حق پر وہ ہے اور جنت میں وہ جائے گا جو رب کو رب کہے اور آیت کو آیت کہے سبحانہ یہ ہے علی ابن عبی طالعہ ملک ایک سلوات بے دور محمد اور آل محمد پر اللہم صلح علیہ محمد و آل محمد بقول امیرانیس کے عرش خدا مقام جناب امیر ہے کرسی بھی تحت با میں جناب امیر ہے عرش خدا کہتے ہیں علی کے مقام کو یعنی تلاش کرو عرش خدا مقام جناب امیر ہے کرسی بھی تحت با میں جناب امیر ہے کرسی کے مطلب یہ ہماری بیٹنے والی کرسی نہیں ہے یا آیت کو کرسی مرابعہ یہ کرسی مراد ہے سبحان اللہ عرش خدا مقام جناب امیر ہے کرسی بھی تحت با میں جناب امیر ہے مستور نوح مستور سطر سے لکھا عزت نوح مستور نوح نام جناب امیر ہے آیات حق کلام جناب امیر ہے کہتے ہیں ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں ساری خدا کی شان ہے لیکن خدا نہیں سبحان اللہ اللہم صلی علیہ محمد محمد معجد فرج آگے کہتے ہیں کیا غم ہے اس کو جس کا علی دستگیر ہے اے حامی حجر ذات جناب امیر ہے معاشوق خلق عاشق رب قدیر ہے جو بادشاہ ہے اسی در کا فقیر ہے زوج بطول پاک کو جو جانتا نہیں بلی حق تو یہ ہے کہ حق کو وہ پہچانتا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کی اجازت انشاءاللہ ہے تو میں ایک اور بل سناتا ہوں حضرت امیر انیس کی روح کو احسان کرتے ہیں تمام مرحومین کے لئے ذکر مولا علی سے بڑھ کے کیا حسان سواب ہو سکتا ہے مرحومین کے لئے وہ یقیناً اپنی قبر میں شاد و آباد ہوں گے جب ان تک ذکر امیر المومنی کا نور پہنچ رہا ہوگا اس لئے کہ ذکرو علی عبادہ خود علی ابن ابی طالب کا ذکر بندگی پروردگار ہے یا اللہ اللہ سبحانو تعالیٰ کہتا ہے کوئی شریک نہیں ہے تو یہ حدیث کیوں ہے کہ پھر اللہ کہتا ہے کوئی شریک نہیں عبادت تو فقط اللہ کی ہوتی تو علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت کیوں ہے تو نہ سوچئے گا ذکرو علی نے عبادہ علی ابن ابی طالب کا ذکر عبادت کیوں ہے پھر حب و علی نے عبادہ دل میں محبت رہنا علی کی عبادت کیوں ہے پھر عبادت تو فقط اللہ کی ہے یا مولا علی کی محبت عبادت کیوں ہے علی ابن ابی طالب کے چہرے کو دیکھنا عبادت کیوں ہے علی ابن ابی طالب کا ذکر عبادت کیوں ہے تو میں اس غلط فہمی کو دور کر دوں کہ جناب مولا علی کا ذکر کرنا مولا علی کی عبادت نہیں ہے مولا علی کا ذکر کرنا اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت ہے مولا علی کی دل میں محبت رکھنا مولا علی کی عبادت نہیں ہے مولا علی کی محبت دل میں رکھنا اللہ عز و جل کی عبادت ہے علی جی ابن ابھی طالب کے چہرے کو دیکھنا علی کی عبادت نہیں اللہ کی عبادت ہے سبحان اللہ تو یہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے اور جس کا ثواب انشاءاللہ مرحومین تاگجل مرحومین کے نام لے کہ سب تک پہنچ رہا ہے اب مولا علی علیہ السلام کی ایک اور صفت کہ جو ویسے عقل میں آنا پوسیبل نہیں ہے لیکن علی بن ابی طالب عقل میں کہاں ہم اور آپ کی عقل میں سمو سکتے ہیں ایک خلیل جبران نام کے مفقر گزرے ہیں انہوں نے پڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا علی جو اپنے زمانے سے بہت آگے تھے یعنی جب مثال کے طور پر علی بن ابی طالب کہتے تھے کہ میں ان بہتے ہوئے پانیوں سے تمہارے لئے تمہارے شہروں کو روشن کر سکتا ہوں تو who would know کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں پانی سے الیکٹرسٹی خلق ہو سکتی ہے آج دنیا کے کتنے شہر ایسے ہیں جو اسی پانی کے ذریعے سے جو الیکٹرسٹی حاصل ہوتی ہے اسی سے روشن ہے لیکن مولا علیہ السلام اس زمانے میں کہتے تھے تو کوئی علی کی باتوں کو سمجھ نہیں پاتا تھا تو خلیل جبران نے کہا کہ علی اپنے زمانے سے بہت آگے تھے جس کو ہم آج کل کی زمان میں کہتے ہیں کہ he was way ahead of his time کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جب اپنے زمانے سے بڑے آگے چل رہے ہوتے ہیں کہ زمانہ ان کی اس لیول کو پہنچ نہیں پاتا لیکن ایسے تو آپ کو بعض لوگ مل جائیں گے لیکن خلیل جبران نے کہا کہ مولا علیہ السلام کی صفت یہ ہے کہ علیہ ابن ابی طالب آج کے زمانے میں بھی ہوتے تو یہی کہا جاتا کہ علیہ اپنے زمانے سے بہت آگے تھے اس لیے سبحان اللہ اس لیے کہ کوئی زمانہ ایسا گزرا ہی نہیں نہ گزر سکتا ہے کہ جو علیہ ابن ابی طالب کی وسعت وجودی کو اپنے دامن میں لے سکے ممکن نہیں اس لیے کہ مولا علیہ زمانے سے پہلے مولا علیہ مکان سے پہلے اللہ نے سب سے پہلے حضور کے نور کو خلق کیا حضور اور علیہ ابن ابی طالب ایک ہی نور سے ہیں تو زمانہ بھی تو ٹائم تو خلق ہی نہیں ہوا تھا یہ تو ٹائم سے پہلے کی بات یہ میں ساری تمہید کیوں بنا رہا ہوں آپ نے سن رکھا ہے نا کہ مولا علیہ السلام ایک رکاب سے دوسرے رکاب پر پہنچتے تھے قرآن ختم کر لیتے تھے تو یہ کیسے پاسبل ہے بھئی ہر کو اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا مظہرِ اعصافِ جلی ہو نہیں سکتا اور متول اسے عقل کے میزان میں واعز جو عقل میں آ جائے وہ ولی ہو نہیں سکتا اللہم صلی علیہ محمد مولی محمد بات بات ہو رہی تو میرانیز کیا کہتے ہیں لکھا ہے ہونے لکھتے تھے دلدل پہ جب سوار دے کر رکاب میں قدم پاک کو قرار بہت قرآن شروع کرتا تھا وہ شیر کردگار اللہ اکبر قرآن شروع کرتا تھا وہ شیر کردگار کس کا بغیر مصحف ناتق یہ کام تھا میں پہنچا ادھر جو باؤں تو قرآن تمام تھا اللہم صلی علیہ محمد معاول محمد معجل فرد سبحان اللہ اسی خاطر ہے کہ عقل اب تک آجز ہے کہ کما حق کہو ساتھ علی ابن عبی طالب کو در کر سکے اور قیامت تک عقل آجز رہے گی اس انسان کو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں جیسے سمجھنے کے لئے کوئی اور اگزیمپل ہی موجود نہیں ہے کوئی اور مثال ہی لیا ساتھی مولا علیہ کو سمجھنے کہ لا یقاس بنا احد علی ابن عبی طالب سے کسی اور کو قیاس نہیں کیا جا سکتا کیوں اس لئے کہ سارے فضائل تو مجھے بتلائیے کہ کس ایک ہستی میں جمع ہوتے ہیں علی قطب عالم امکان ہے قطب عالم امکان کا مضیب کہ عالم امکان یعنی پوری کائنات اس کا جو سنٹر ہے یہ خود مولان نیجل بلاغم میں کہا ہے کہ میری حیثیت پورے عالم امکان ہے وہ اس خود کسی ہے اس سنٹر کسی ہے کہ اگر سنٹر نہ ہو تو وہ عالم امکان کا وجود ہی نہیں یہ ختم ہو جائے گا سب علی قطب عالم امکان ہے سبحان اللہ علی مولا المومنین ہے علی یاسوب الدین ہے علی نبا عظیم ہے علی مبید الشرک والمشرقین ہے علی قاتل الناکتین والقاسطین والمارقین ہے علی ابو الیتامہ والمساکین ہے باب حکمت رب العالمین ہے عمود الدین ہے عول العابدین ہے علی شبیہ حارون ہے علی نفس الرسول ہے علی زوج البطول ہے علی صحب اللہ المسلول ہے علی امیر البرارہ ہے قاتل الفجرہ ہے قسیم الجنت والنار ہے صاحب اللواء ہے سید العرب ہے کشافت قرم ہے صدیق اکبر ہے علی ابو سبتین ہے علی زلقرنین ہے علی حاتی ہے علی دعی ہے علی شاہد و مشہود ہے علی غررت المہاجرین ہے علی صحبت الحاشمینگین ہے علی کرار غیر فرمار ہے برادر جابر تیار ہے حادم الاحضاب ہے قاسم الاسلام ہے معدل اولیاء ہے مدل الاعداء ہے اختب الخطباء ہے قدوت احل القساء ہے امام الاعمت والاتقیاء ہے قائد احل البتحاء ہے ابو سید الشہداء ہے ممیت البتحاء ہے محیل سننہ ہے موزع العجب ہے سردار عرب ہے وارث علم الرسالہ ہے لیت الغابہ ہے حسن الحسین ہے خلیفت الامین ہے زرغام ہے ابو الاعتام ہے وسیح ہے ولی ہے آجمی ہے مکی ہے مدنی ہے ابتحی ہے طالبی ہے عربت الوزدہ ہے غیت الورا ہے مصباح الدجا ہے ابنی عمل مصطفی ہے ولي اللہ ہے سر اللہ ہے عین اللہ ہے اللہ وید اللہ ہے خادن علم اللہ ہے اور حب علی رحمت اللہ ہے اور بغض علی لعنت اللہ ہے یا علی مدد اللہم صلع علی محمد وعول محمد ماباد وری لہذا ایک بے نوائی ہے ایک ناداری ہے بے چارگی ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کا محقو کو ادراک کر نہیں سکتا ہاں لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں ڈاکٹر حلال نقفی صاحب کے بجمہ سر آپ کو سنا دوں تو ہم اب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ جب فضائل معنوی اور مات دی اور فضائل دنیا بھی فضائل اخربی کو ہم جب سنتے ہیں اور ہم سمجھ ہی نہیں پاتے تب کیا کیا جائے ڈاکٹر حلال نقفی صاحب کہتے ہیں یہ کس سے پوچھوں علی کی مجلس علی کا ماتم علی پر رونا یہ سب رواہ ہے یہ سب بجاہ ہے اگر بتاؤ کہ یہ کس سے پوچھوں علی کی سیرت علی کا سجدہ علی کا مقصد ہمارے لوگوں میں کیوں نہیں جواب دے دو اگر کہیں ہیں سوال چپ ہے خیال چپ ہے حلال چپ ہے فضائل علی ویبی طالب علیہ السلام کو سننے کا جو بعد کا مرحلہ ہونا چاہیے اگلا سٹیپ ہونا چاہیے کہ اب میری زندگی میں مولا کائنات کے اقوال ان کے احکام اس کا عمل داخل کتنا ہے یا اللہ بہت اہمی اور کسی نے یقین جانیے گا کہ کسی نے مولا کائنات نے جیسے خدا کی توحید کو بیان کیا جیسے خدا کی معرفت کو بیان کیا جیسے قبر کے حالات کو بیان کیا جو کہ سال سواب کی مجلس ویسے کوئی اور بیان کر نہیں سکتا ممکن نہیں اللہ اکر نحضر بلاغہ سے خطبہ سناتا ہوں میں اپنے جوان ساتھیوں سے قداش کروں گا نحضر بلاغہ کو ضرور دیکھیں پڑھیں کلمات قصار جو شورٹ قوٹیشن جو تھرڈ پورشن نحضر بلاغہ کا کم از کم ایک دو قوٹیشن آپ روزانہ دیکھیں آپ کے موبائل ایپ میں آپ نحضر بلاغہ ہونے چاہیے جس لینگویج میں آپ کمفرٹیبال انگلیش میں کمفرٹیبال اردو میں ہندی ہوا ہوا ہوگا جس میں کمفرٹیبال آپ دیکھیں اس کو بزرگوں سے بات کیجئے آپ لگے گا بزرگ کے جنہوں نے 60-70 years کے experience سے جو بات سیکھی ہوتی ہے نا وہ 14 سال پہلے علی ابن طالب نے ایک جملے میں بیان کر دی ہوتی سبحان اللہ مثلا مولا ایک کائنات نے کہا کہ خود نیجر بلاغہ میں فرمایا کہ قلم کے شرف کے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کا نہ رکھنے والا بھی اس کا دعویٰ کرتا اب مثال دیکھئے کہ آج ایسا رکھتا ہے کہ مولا علیہ السلام ہمارے معاشرم آکے جسے دیکھئے اس کے نام کے آگے کوئی بڑے بڑے القاب لگے ہوں گے کبھی علامہ لکھا ہوگا کبھی کیا تو ورنہ تو واقعا جو علامہ جو تاریخ میں گزرے علامہ ملسی علامہ حلی علامہ لگا دیتے تو علم کے شرف کے مولا نے پہلے چور سال پہلے کہہ دیتا ہے اور اسے کسی کی طرف منصوب کر دیا جاتا وہ خوش ہو جاتا ہے اسے کسی کی طرف منصوب یعنی آپ کسی کو کہتے ہیں واقعا یہ بہت پڑے لکھیں خوش ہو جائیں گے چاہے وہ ہو کے نہ ہو آپ دیکھیں کتنی ایک سوسائٹی کے نفس کی بات ہے جو مولا نے کہنا تھے پہلے سے بیان کی بھی تو عزیزان اگرامی میں جو کہنا چاہ رہا تھا کہ نہجل بلاغہ کو دیکھیں اور نہجل بلاغہ بھی مکمل کوئی علم علی ایسا نہیں کہ بس اتنی ہے نہجل بلاغہ کلمات کے پاس انہوں نے سرچ کیا انہوں نے دیکھا اور جتنا وہ کشکل لے کہ ان کو بھی مل گئی وہ ہے نہجل بلاغہ ابھی پورا علم علی ابنہ تعالی تو کہیں سما نہیں سکتا علم علی متصل علم اللہ سبحانہ آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کس مقام پر ہوں آپ کس مقام پر ہیں جب ہم کسی کی موت کی خبر سنتے ہم کہتے ہیں انہ اللہ و انہ الہی راجعون ہم اللہ کے لئے ہم اللہ کی طرف بلٹ کے جانے والے ہیں اس میں اس کی موت کا ذکر نہیں ہوتا جو گزر گیا اس میں ہماری موت کا ذکر ہوتا ہے انہ اللہ وہ تو چلے گئے مرحوم لیکن ہم بھی اللہ کے لئے ہم بھی اللہ کے پاس موت کے جانے والے تو مولا کینا جب تشریف لا رہے تھے کوفہ کے قبرستان سے گزرے تو قبر والوں کو دیکھ کے کہتے ہیں یا اہل دیار الموحشہ والمحال المغفرہ یا اہل التربہ یا اہل الغربہ یا اہل الوحدہ یا اہل الوحشہ انتم لنا فرد سابق ونحن لکم دمع لاحق فاما الدور فقط سکنت واما الادواج فقط نوکی حد واما الانوال فقط خسمن هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندکم سبحان اللہ سبحان اللہ رائٹر ہیں انہوں نے نحج البلاغہ کی شرح لکھی سب سے مشہور شرح نحج البلاغہ کی کسی شیعہ رائٹر کی نہیں سنی رائٹر کی وہ لکھتے ہیں کہ میں نے جتنا علی کے کلام کو پڑھا وجہ محسوس ہوتا ہے کہ تحت کلام الخالق وفوق کلام المخلوق علی کا کلام خالق کے کلام سے نیچے ہے لیکن ہر مخلوق کے کلام سے بالتا رہے اللہ علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں کہ خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں کہ اگرچہ لہجے بلاغہ ہے آدمی کا کلام مگر یہ بات کہاں آدمی کے لہجے اللہ 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 مصلح علی محمد محمد بات پہنچ رہی یہ آپ تک انشاءاللہ سے جی مولا والمحال المغفرہ اے فقیرانہ زندگی گزارنے والوں والقبور المظلمہ ایک جو میت ہے وہ فقیرانہ زندگی اس کے ایسے ہوتی ہے کہ اب اس کی کوئی نیکیاں نہ بڑھ سکتی ہیں نہ گناہ گھڑ سکتے ہیں اس کی زندگی ختم ہو گئی اب وہ محتاج ہوتا ہے وہ رسا کا محتاج ہوتا ہے کہ تم ہماری جانب سے کوئی انفاق کر دو ہماری جانب سے کسی بھوکے کوئی کھانا کھلاو یا اللہ ہماری جانب سے کوئی مجلس مناخت کرو قرآن کا احتمام کرو ذکر اہل بیت کا احتمام کرو یا اہل دیار المحشہ والمحال المغفرہ والقبور المظلمہ یا اہل تربہ اے خاک نشینو تم دنیا میں کسی بھی بڑے سے آرام دے بس طے پہ سوتے تھے لیکن خان پہ سوتے یا اہل تربہ یا اہل وحدہ اے تنہائی کے زندگی قبر میں تو کوئی کسی کے ساتھ نہیں آسکتا کوئی کتنا بلوڈ ون ہو قبر میں تو آپ ساتھ نہیں جا سکتے اور ہمیں کہیں اور نہیں جانا ہم بھی تمہارے اتباع میں تمہارے پیچھے آنے والے یا اللہ عجیب ہے مولا کہا مولا کہتے ہیں تم چلے گے نا انتم لنا فرحت و صابر تم اللہ سے ملاقات میں چلے گے پہلے چلے گے ہمیں بھی ایک دن موتانیم بھی بیتھی بیچھے آ رہے تو میں تمہیں بتلاتا ہوں تمہارے بعد دنیا میں ہو کیا رہا وہ گھر جو تم نے بڑی محنت سے بنایا تھے اب وہ گھر تمہارے نہیں رہے اب ان گھروں میں کچھ اور رہتا ہے تمہارے جو لائف پارٹنرز تھے ان میں سے بھی بعض نے کسی اور سے نکاح کر لیا ان کی زندگی آگے بڑھ گئی یہ نکاح کرنا کوئی احرام نہیں کوئی غلط نہیں ہے بلکہ بعض وقت تاقید ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے زندگی کو آگے بڑھ آئیے لیکن دسہ ریاضی کہ تمہارے جو لائف پارٹنرز ہیں ان کا کسی اور سے نکاح ہو گیا وہ آگے بڑھ گن کے زندگی اور وہ مال جو تم چھوڑ کے کہتے ہیں اب وہ تمہارے ساتھ قبر میں وہ بھی نہیں آیا وہ بھی وہ رساہ میں ڈسٹریبیوٹ ہو گیا پھر میرے مولا نے کہا یہ وہ دنیا کی خبریں تھیں جو علیہ ابنہ ابھی طالب کے پاس تھی ذرا یہ تو بتلاو کہ تمہارے پاس اس قبر و آخرت کی کیا خبر ہے کیا ہو رہا ہے مہم اور اس کے بعد اب قبر کا حال تو مردہ جانے بھئی مولا اے کائنات میں تو پوچھ لیا کہ یہ بتاؤ تمہارے پاس قبر میں کیا ہو رہا ہے تو کوئی بتلا سکتا ہے واقعا کوئی مردہ بولے گا کوئی مردہ نہیں بول سکتا تو خدای کے قسم یہ سوال ہمیشہ کے لئے لا جواب رہ جاتا اگر علیہ ابنہ ابھی طالب جیسا لسان اللہ ناتق موجود نہ ہوتا ثُم ملتفد الاصحابے مولا نے اپنے اصحاب کو دیکھا اور کہا اگر ان قبر والوں کو بولنے کی اجازت مل جائے لاخبروکم تو میں علی بتلاتا ہوں کہ یہ کیا بولیں گے یہ کیا کہیں گے یہ میں بتاتا ہوں سبحان اللہ وہاں نے کہا یہ سب مل کر کہیں گے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادَ التَّقْوَى یہ سب مل کر کہیں گے کہ اہلی دنیا میں نہ کوئی جھوٹی عزتیں کام آئیں نہ شہرتیں کام آئیں نہ پروٹوکول کام آئیں نہ بینک بیلنس کام آئیں فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادَ التَّقْوَى بِهْدْرِينَ ذَادِ رَا تقویٰ کے سوا کچھ نہیں تھا تقویٰ کے مطلب کیا ہے جو کچھ اللہ کے لیے اللہ کی خوشنودی کی خاطر کیا تھا وہ اور جو اللہ کے بندوں کی مدد کیلئے کیا تھا خلوص کے ساتھ وہ اے علی وہ قبر میں ساتھ آ گیا باقی سب دنیا میں رہ گئے ختم یہ علی بن ابی طالب سے درس لینے کی بات ہے اللہ حوات لیکن بس مولا کائنات کا کرم یہ بھی ہے اہل بیت علیہ السلام کا جیسے اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت ہے یہ میرے مولا امام زین العابدین نے کعبے کا پردہ پکڑ کے کہا تھا فروردگار اگر تیرہ دروازہ فقط نیک لوگوں کے لئے کھلا ہوتا تو پھر گناہگار کس کے دروازے پر جا کے مانتے ہیں تو اللہ کا کرم فقط نیک لوگوں پر نہیں ہے منہ گناہگار کہاں جائیں گے گناہگار بھی تو اس کے بندے اس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کا معاملہ ہے اہل بیت کا کرم فقط ایسا نہیں ہے کہ بہت کوئی متیع عبادت گزاریں فقط انہی پر ہیں نہیں ہم جیسے گناہگاروں کے لئے بھی مولا کا دروازہ کھلا ہے کہتے ہیں سچے دل کے ساتھ آجاؤ توبہ کر کے دعا سو بہاؤ اہل بیت کا ذکر کرو امام حسین علیہ السلام کی غم میں گدیہ کرو وہ کریم ابن کریم آقا ہے قبول کرنے والے ہیں اللہ حوات کس منزل کو حسین علیہ السلام کی خدمت میں دی دوں یکم سفر البزفر کو جب رسول زادیاں بازار شام میں پہنچی تھی تو میں ایک منظر آپ کے سامنے پڑھ دوں اور مجلس تمام ہو جائے گی آقا اباسِ یزدی نے ان کی کتابِ صحابِ رحمت اس میں اس بات کو لکھا ہے کہ رسول زادیوں کو تین دن تک دمشق سے باہر کھڑا رکھا گیا تاکہ جو شہر ہے نا اس کی سجاوٹ ہو سکے اس کی تذین آرائش ہو سکے تین دن تک رسول زادیاں دمشق سے باہر کھڑی ہوئی تھی پھر وہ لکھتے ہیں کہ پانچ لاکھ مرد اور خواتین ہاتھوں میں دف اور باجے لے کر شہر سے بھارا کیا کیفیت ہوگی بی بی زینبِ کبرا سلام اللہ علیہ بی بی امِ کلسوم سلام اللہ علیہ میرا بیمار امام سیدِ سجا یہ خواتین اور مرد ڈھول باجے لے کر آئے شہر کے باہر اور شیمر کے لشکر کے انہوں نے استقبال کیا اور کہتے ہیں کہ اہلِ شہر نے ہاتھوں میں مہندی لگائی بھی ہائے ہائے آپ جانتے ہیں نا ایک رسی میں متعدد گلے بندے گئے تھے اور بی بی سکینہ کبھی اپنے قدم اٹھاتی تھی کبھی اپنی گردن جھکاتی تھی اور کہتی تھی کہ اسی رسی میں میرے بھائیا سید سجاد کا گلہ بھی بندہ ہے میرا گلہ بھی بندہ ہے کبھی ان کا گلہ گھٹتا ہے کبھی میرا گلہ گھٹتا ہے اور ایسے عالم میں شہر والے ہاتھوں پر مہندیاں لگا کے آئے تھے آنکھوں میں سرما لگا کر آئے تھے روایت میں چمکتے ہوئے قیمتی لباس پہنے ہوئے تھے یعنی وہ شائن کر رہے تھے ان کے لباس کہتے ہیں کہ شام میں ایسی خوشیوں کا منظر کبھی دیکھا نہیں گیا تھا بی بیاں جب شہر میں داخل ہونے لگی نا تو بی بی امہ کلسوم سلام علیہ علیہ نے شیبر سے کہا کہ ہمیں شہر کے اس دروازے سے لے جا جہاں پر تماشائیوں کا حجوب تھوڑا سا کم ہو ہمیں شہر کے صدر دروازے سے نہ لے جا یہاں تو بہت مجمع ہے تجھے لے جانا ہے تو ہمیں کسی ایسے دروازے سے لے جا جا جہاں کم لوگ دوسرا بی بی نے کہا کہ اپنے سپائیوں سے کہے کہ وہ شہدہ کے سروں کو آگے آگے لے کر چلے جمعہ بڑھا سخت حدید ہو تاکہ ہم بے پردہ نظر آرے کی ذلہ تو خاری سے بچ سکے یعنی شہدہ کے سر آگے ہوں گے تو وہ شہدہ کے سروں کو دیکھیں گے ہمیں بے پردہ نہیں دیکھیں گے مگر شمر لعین اتنا بغض اور کینہ رکھتا تھا امام حسین علیہ السلام سے کہ وہ حسین کی بہنوں کو اسی دروازے سے لے گیا جہاں لوگوں کا رش سب سے زیادہ تھا اور سپائیوں کو حکم تھا کہ نیزوں کو بلند کر لو چاہ کے جب تماشائی دیکھنے لگیں بی بی زینب اور امی قلسوم کو تو شہدہ کے سر بیچ میں نہ آنے پائے یعنی اتنے بلند ہو جائے کہ شہدہ کے سر بیچ میں نہ آئے بناہ راز مجمع کی نگاہیں بی بی زینب سلام علیہ کے کھلے سر پر ہو بی بی امی قلسوم سلام علیہ کے کھلے سر پر ہو اور ہر قیدی کے پاس ایک ایک سپاہی جا کر کھڑا ہو گیا تھا تاکہ لگ اگر لوگ سروں کو دیکھنے بھی آئیں تو اچھی طریقے سے ساتھ میں قیدیوں کو بھی دیکھ لیں امام سجاد فرماتے ہیں کہ ہمیں تین کھنٹے تک دروازے پر ٹھائر آیا گیا تاکہ یزید سے اجازت مل سکے یزید کی اجازت کے انتظار میں رہے اس کا علماء کہتے ہیں حالانکہ اس وقت یہودی اور عیسائی بغیر اجازت آ جا رہے تھے انہیں کوئی درواز میں جانے کی اجازت کی ضرور نہیں تھی لیکن محمد و علی کی بیٹیاں فاطمہ کی لخت جگر بیوی زینب بیویوں میں کل سو حسین کی دوختر بیوی سکینہ تین گھنٹے تک دربار کے باہر کھڑے رہے اس سے بھی سخت یہ تھا کہ مولا فرماتے ہیں میں صبح کے وقت شہر میں داخل کیا گیا اور مغرب کے وقت یہ قابلہ یزید کے محل میں پہنچا حالانکہ کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے لیکن مام سجاد کہتے ہیں سارا وقت ظالم جنہ اہل بیت کی بیویوں کو مختلف گلیوں میں پھراتے رہے میں کہوں گا جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریخی میں اٹھا تھا اس کی بیٹی بے مکنہ اور چادر کوپا اور شام کے بازاروں میں تھی روایت کہتی ہے کہ بی بی ایک دروازے سے گزری دوسرے مقام سے گزری چلتے چلتے ایک جگہ پر بیٹھ گئی سیدہ سجاد علیہ السلام نے کہا بھو بھی امہ یہ آخری ایک منزل رہ گئی ہے بھو بھی امہ حمد کی جائے گا کہا نہیں بیٹا سجاد میں نے حمد نہیں ہاری لیکن اکیز رمضان بابا نے وعدہ کیا تھا کہ بیٹی تمہیں ظالم کے درواز میں جانا ہوگا گھمرانا نہیں تیرا بابا تیری مدد کو آئے گا اے سجاد میں اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوں یا کہہ کر بی بی اپنے مقام سے اُٹھی کہتی تھی السلام علیہ کیا امیر المومنی بیٹا سجاد میرا بابا آگیا لیکن زینب کلے سر ہے بیبنک ناو چادر ہے ننگے سر خلق نے اس بیوی کو دیکھا افسوس جس کی مادر کا کسی نے نہ جلازہ دیکھا شام میں لوگ یہ کہتے تھے کہ آ جاگوں سے بیرے دا ہم نے سرے دختر زہرا دیکھا کہتی تھی زینب مستر کے خدا خیر کرے شب کو یہاں خواب میں اور یہاں سر زہرا دیکھا گرپڑے سبت نبی تھام کے آتوں سے جگر علی اکبر گجو ریتی بے تڑکتا دی آخری جملہ کہتا ہوں بانو رو دیتی تھی مو ڈھاپ کے ازغر کے لیے آئے ازغر کی ماں میرا باپ بانو رو دیتی تھی مو ڈھاپ کے ازغر کے لیے کسی عورت کی جو آغوش میں بچہ دیکھ آئے آئے جا کے زینب نے وطن میں یہ کہا صغرہ سے کہوں کس موزے کے پردے اس میں کیا کیا دیکھا علی و لعلت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلم علی محمد ایام قلم ينقلبون السلام علیک یا آبا عبدالله وعلى الرواح التي حلت بفنائک السلام علی الهسان اپنے دلوں کو کربلا لے کر چلے مرہومین ان کے سالے سواب کے لیے ایک سلام مل کر السلام علی الحسین وعلا علی بن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا یا آبا عبداللہ یا حسین بن علی ایوہ الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا ومولانا انہا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا لاللہ وقدمناك بين یدائی عجاتنا نام عبادللہ یا حسین برے یا وجیحات عند اللہ اشبع لنا عند اللہ یا وجیحات عند اللہ اشبع لنا عند اللہ ایک اور مرتبہ زہور امام دمان علیہ السلام کے لئے یا وجیحات عند اللہ اشبع لنا عند اللہ